السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں آشور کے دن یعنی کے دس محرم کو پڑھے جانے والے کچھ نفل نماز کے بارے میں دوستو جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ دس محرم یعنی کے تیس اگست کو ہے آج ہم آپ کو محرم کے دن کچھ نفل نماز پڑھنے جانے کے بارے میں بتانے والے ہیں یہ آپ لوگوں کے اوپر ہے کہ آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں ہمارا کام ہے آپ کو بتانا ہم آپ کو بتا رہے ہیں دوستو آشورہ کودنے یا پچھاڑے کھانے سے آشورہ نہیں منایا جاتا آشورہ منایا جاتا ہے روزہ رکھنے سے پانچ وقت کی نماز پڑھنے سے نفل نماز پڑھنے سے نیاز نظر کرانے سے اور شہیدی کربلا کے یاد میں آنسو بہانے سے آشورہ منایا جاتا ہے دوستو وہ مسلمان نہیں جس نے ذکر شہادت امام حسین کی یاد میں آنسو نہ بھائے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں محرم کا روزہ بھی ضرور رکھیں دوستو وہ نفل نماز بتانے سے پہلے میں آپ سبی سے گزارش کرتی ہوں کی ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کر دیں آئیے دوستو شروع کرتے ہیں اور جان لیتے ہیں وہ نفل نماز کیسے پڑھنی ہیں اور کب پڑھنی ہیں نمبر ایک دس محرم کو سورج بلند ہونے کے بعد لگ بگ نو سے دس بجے صبح دو رکعت نماز نفل ادا فرمائیں پہلی رکعت میں الحمدو شریف کے بعد جو بھی صورت آپ کو یاد ہو آپ پڑھیں یعنی کہ آپ چاہیں تو صور اخلاص کو بھی پڑھ سکتے ہیں یا فی انہ آتے نہ پڑھ سکتے ہیں یا جو آپ کے صورت یاد ہو پڑھ لیں الحمدو شریف کے بعد دوستو ایسا پڑھنے سے آپ کی بے اندازہ بے حساب سبب پائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ نمبر دو دس محرم کو گزل کر کے دو رکعت نماز اس طرح سے پڑھیں کہ ہر رکعت میں الحمدو کے بعد صور اخلاص دس بار پڑھیں یعنی کہ آپ کو الحمدو شریف کے بعد صور اخلاص دس بار پڑھنے ہیں دونوں رکعت میں اس کے بعد جیسے نورمل نماز پڑھتے ہیں رکو کریں سجدہ کریں اور سلام فیر لیں قائد میں آپ جائیں نماز پر ایسے ہی بیٹھے رہیں اس کے بعد ایک مرتبہ آیت کرسی اور نو بار دو دو شریف پڑھیں دوستو یہ دو رکعت پڑھنے سے عمروں میں خیر و برکت اور زندگی میں فلاہ اور نعمت حاصل ہوگی اب اس کے بعد آپ اپنے لئے اور سارے دنیا کے لئے مسلمان کے لئے دعائیں خیر کریں یا اللہ تو اپنے پیارے محبوب کے صدقے میں شہیدانِ کربلا اہلِ بیت اہتار کے صدقے میں ہمارے بچوں کی ہمارے بھائیوں کی ہماری بہنوں کی ہمارے شداروں کی اس غلط ماحول میں جانوں کی مان کی عزت کی عبروں کی حفاظت فرما آمین اس کے بعد دوستو آپ کے جو بھی نیک جائز دعا ہو اس کو مانگیں انشاءاللہ اس کی بہت دعا ضرور قبول ہوگی دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کر دیں وقت بہت کم ہے اس ویڈیو کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دوستو ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے کوئی یہ دو رکعت نماز ادا کر لے یا ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے کوئی روزہ رکھ لے تو سوچیں آپ کو کتنا بڑا ثواب ملے گا دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں پانچ وقتی نماز پڑی اللہ حافظ